بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کمرباس محمدی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنینک نیوز تہران کی بیزبانی میں افغان حکام اور طالبان کے درمیان مذاکرات افغانستان میں قیام امن کے لئے اسلامی جمہوریہ ایران نے انتہائی مؤثر اور اہم قدم اٹھایا ہے افغانستان کے چار آلہ ستیہ وفود کا دورہ ایران سید رسول موسیٰ نے کہا ہے کہ افغانستان کے چار آلہ ستیہ وفود بیق وقت اسلامی جمہوریہ ایران کا دورہ کر رہے ہیں افغانستان میں قیام امن کے لئے اسلامی جمہوریہ ایران نے انتہائی مؤثر اور اہم قدم اٹھایا ہے فارس نیوز کے مطابق افغانستان میں کشیدگی میں اضافے اور امریکی افواد کے انخلاق کے لئے دی جئی مولت کے ختم ہونے کے بعد ختم ہونے کے پیش نظر اسلامی جمہوریہ ایران نے افغانستان میں قیام امن کے لئے انتہائی مؤثر اور اہم قدم اٹھایا ہے اس رپورٹ کے مطابق تہران نے افغانستان کے کئی اہم سیاسی رہنماؤں اور طالبان کے سینئر مذاکرات کاروں کی نزبانی کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کا مقصد افغانستان کے مختلف گروہوں کے درمیان ضروری ہم آنگی پیدا کرنا ہے اور برتی ہوئی سیاسی چپ کلش اور خانہ جنگی کی روگ تھام کرنا ہے بتایا جاتا ہے کہ طالبان کے سینئر مذاکرات کاروں کی تہران آمد سے بین الافغان مذاکرات کے لئے اس گروہ کی سنجیدگی کا پتا چلتا ہے دوسری جانب قابل سے آنے والے افغانستان کے سیاسی وفت میں یونس قانونی، کریم خورم، ارشاد احمدی، محمد اللہ بتاش، طاہر وحدت اور سلام رحیمی شامل ہیں جو تمام افغان اقوام اور سیاسی گروہوں کی نمائندگی کرتے ہیں سید رسول موسوی نے کہا کہ افغانستان کے چار آلہ سطھی وفود بیت وقت اسلامی جمہوریہ ایران کا دورہ کر رہے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور مغربی ایشیا جنڈاریکٹر جنرل سید رسول موسوی نے کہا ہے کہ ایک ہی وقت میں چار آفغان وفود، ایرانی وزارت خارجہ کے اہدداروں اور دو طرف تعلقات پر تبادلہ خیال کے لیے دار الحکومت تہران کا دورہ کر رہے ہیں ارناکی رپورٹ کے مطابق سید رسول موسوی نے بدھ کے روز اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر اس خبر کی زیل میں بتایا ہے کہ تہران بیعک وقت چار آفغان وفود کا مذبان ہے افغان پارلیمنٹ کے ثقافتی کمیشن کا وقت دوسرے نمبر پر تالبان کا آلہ ستی سیاسی وفد تیسرے نمبر پر افغانستان کا آلہ سیاسی نمائندہ وفد چوتھے نمبر پر افغان پناہ گزینوں کا نمائندہ وفد قطر میں تالبان کے دفتر کے ترجمان میں بھی ٹویٹ کیا ہے کہ تالبان کے وفد کا تورہ تہران ایران حکام کے سرکاری دعوت پر ہو رہا ہے اور شیر محمد عباس بستانک زیدی اس وفد کے سر برہی کریں گے افغانستان میں سیکوٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور خانہ جنگی نے خٹے کے ممالک خصوصاً ایران کے لیے تشریح پیدا کر دی ہے اور تہران تنازات میں الڈھے سبھی فریقوں کے مابین امن مذاکرات کرانے کی کوشش کر رہا ہے یہ تھی اب تک کی افغانستان کے متعلق خبریں اگلی خبریں تک کے لیے کمر اباس محمدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات